سمسکر پریادرسکو یہ دیکھیں آپ یہ رہا جلہ چمبا کا جلہ اسپتال اور گورنمنٹ میڈیکل کالیج اس کی تصبیر آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور میں دھیرے دھیرے یہ یہاں پر یہ پیڑوں کے بیچ ہیں اور اس وقت میں یہاں پر بیٹھا ہوں یہ ایک چھوٹا سا گراؤنڈ ہے یہاں پر بیٹھنے کے لیے میں آپ کو اچھے سے نہیں دکھا پاؤں گا کیونکہ آج کل میری ٹانگ کا آپریشن ہوا ہے میں چلنے پھرنے سے پورا اسمرت ہوں بس بیٹھ کے اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں اور یہ دیکھیں انہی کے پیڑوں کے پیچھے بلکل ایک کچھ کچھ بیلڈنگ کا حصہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی یہاں کا جلہ اسپتال ہے اس بھون کا نرمان جو ہے وہ نہ پی سی دوارہ کروایا گیا ہے اور بلکل اسی کے بگل میں یہ دیکھئے اس کے پیچھے پیڑوں کے پیچھے یہ جو امارت آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے یہاں کا بھوری سنگھ میوجم بھوری سنگھ سنگھ رہے لیا ہے یہاں پر جتنی بھی پرانی چیزیں ہیں وہ اس میوجم میں دیکھنے کو ملتی ہیں ان سبھی پرانی چین بستوں کو آج بھی یہاں پر اس میوجم کے اندر سورکشت رکھا گیا ہے آج بھی اس میوجم کے اندر جا کر کے ہم ان تمام پرانی چین جو بھی چتر کلا پرانی چین بھیش پوشا پرانی چین سیدھا ہسپیٹل کی طرف یہاں سے یہ روڈ جا رہا ہے مین باجار سے سیدھا ہسپیٹل کی اور اور یہاں پر یہ بھوری سنگھ میوجم کے بہار ایک چھوٹا سا مندر بھی ہے یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے اور اب میں تھوڑا سا پیچھے کا حصہ دکھاؤں گا آپ کو یہاں پر یہ بیلڈنگ ہے اور اس بیلڈنگ میں بھی کمپلیکس ہے کافی یہاں پر جو ہے وہ ہر طرح کا سمان اپلبد ہے اور ابھی آپ دیکھتے رہیے یہ رہا پیچھے کا حصہ اس بگر یہاں پر ابھیتر یہ میڈیسن دوائیوں کی دکانیں ہیں جو یہاں پر جو ہیں دوائیاں ملتی ہیں اور زیادہ آگے کچھ نہیں کہہ پاؤں گا بس یہ چھوٹا سا گراؤنڈ ہے اور یہاں پر ہسپیٹل سے آتے ہیں یہاں پر مریج بشرام کرتے ہیں اور مریج کے ساتھ جو ان کے وارث ہوتے ہیں وہ بھی بیٹھتے ہیں اور کوئی یہاں پر چھوٹے موٹے بچوں کے لئے کھلونے لے کر کے آتے ہیں کوئی کچالو بغیرہ بیچتے ہیں تو اس طرح کا یہاں کا یہ باتابرن ہے اس گراؤنڈ کے اندر کسی بھی پرکار کی کوئی دکت نہیں ہے چاروں طرف یہ دیکھیں وانڈری لگی ہوئی ہے چاروں طرف یہ کلن لگی ہوئی ہے کسی پرکار کے وہاں کی بھی آواز جاہی اس گراؤنڈ میں نہیں ہے تو تھوڑا سا بیڈیو کو اچھے سے نہ بنانے کے لئے میں آپ سے کشامہ چاہوں گا کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اچھے سے بیڈیو نہیں بنا پا رہا ہوں اور کائی دنوں سے جو میں یوٹیوب پر آپ کے ساتھ نہیں مل پایا ہوں اپنا سوست ٹھیک نہ ہونے کے قارن کیونکہ آج بھی یہاں پر علاج کے لئے جلہ سپتال چمبہ میں آیا تھا اور یہاں پر میں بھی اس وقت بشرام کر رہا ہوں سوچا کہ کیوں نہ یہاں جو نجارہ ہے یہاں کی درشیہ کو کیمرے میں قید کر کے آپ سب جنتہ جنارزن تک پہنچائے جائے تو بس اس چھوٹی سی بیڈیو چھوٹی سی جانکاری میں آپ تک اس امید کے ساتھ پہنچا رہا ہوں جو بھی اس بیڈیو کو دیکھے گا سنے گا سبی سے گجارش ہے کہ بیڈیو کو جادہ سے زیادہ لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنی آواز جائے ہن جائے چورا